یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ علم اہلِ بیت کے پاس ہی ہو سکتا ہے اپنی نوعیت کا یہ بہت منفرد مناظرہ ہے اور اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شیفاہ ہے اس کی تاریخی اور اعتقادی اہمیت کو ہر سننے والا شخص محسوس کر سجدہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں دوستان عزیز ایک فیصلہ کن مناظرہ ایک متیدہ خیز مناظرہ اور ایک ہدایت دینے والا مناظرہ ایک شخص حضرت امام دعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سلام کے بعد مناظرہ کی اجازت چاہی اور آپ نے اسے سوال کی اجازت دے دی اس نے کہا ایو رجل خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے تو اس شخص نے عرض کی سرکار اس پر کیا کوئی آیت بھی موجود ہے وہ قرآن سننا چاہتا تھا اور اہلِ بیس سے بہتر کون قرآن سنا سکتا ہے آپ نے اس پر اور ہم پر کرم کی نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا سرکار کے سوا ابو بکر پر فضیلت کون حاصل کر سکتا ہے کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو میں سے ایک کہا ہے جو غار میں تھے تو اب جب اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غار میں جو دو ہیں ان میں ایک ابو بکر ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے فرما رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہو علی جن کی یہ شان ہو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو تھے غار میں دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور اللہ سالس ہما اور ان دو میں تیسرا اللہ ہے تو فرمایا وہاں کسی کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور ان دو میں تیسرا اللہ سالس ہما اللہ ان کا تیسرا ہے یعنی غار میں پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دو میں تیسرا کون تھا فرمایا اللہ سالس ہما وہ سب سے افضل ہے چونکہ وہ خالق ہے اور انبیاء میں سب سے منتاز محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے اور ان کی امت میں سب سے ممیز و منتاز ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ہے قرآن مجید نے تو واضح کر دیا ہے کہ بعد از مصطفیٰ ابو بکر کا مقام ہے یہ امام جعفر صدیق علیہ السلام نے آیت پیش کی چونکہ وہ شخص بھی عالم تھا اس نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہیے تو اس نے کہا سرکار آیت پڑھنے سے پہلے میں اسی آیت پر بات کروں گا وہ کہنے لے گا کہ وہ کہتا ہے یہ موررخین اور محدثین نے اسے رافضی کہا ہے اس شخص کو اس کی جو وہ کیفیت تھی جس میں بات کر رہا تھا فَقَالَ الرَّافضِي اِنَّ عَلِيَّنْ بَعْتَ عَلَىٰ فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِلَا جَازَعِوْ وَلَا فَضَعِوْ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مرشد مولا علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہ کریم تو حضور کے بستر پر آرام فرما رہے جبکہ جان کا خطرہ تھا بِلَا جَازَعِوْ وَلَا فَضَعِوْ نہ انہوں نے جزا کی نہ فضا کی نہ چیخ و پکار کی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے بِلَا خوف و خطر رسول اللہ کے بستر پر علی سوئے رہے تو کیا یہ فضیلت علی کی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے بِلَا جَزَعُ وَفَضَعِوْ بِسْتَر پر آرام کیا امامِ دعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ وَلَا اس شخصے فرمایا